اللہ تعالیٰ نے خواتین کو جو مرتبہ اور منصف دیا ہے اسلامی نظام اگر خبیص صحیح اسپرٹ کے ساتھ قائم ہو عدل و انصاف کا نظام ہو تو خواتین کو ایک بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ایک قاتل کی انفرادی حیثیت کے حوالے سے بھی اور خاندان کے اعتبار سے بھی معاشرے کے اعتبار اور ریاست اور مملکت کے لحاظ سے بھی وقت قسمتی یہ ہے کہ چونکہ ہمارا ملک اپنی اصل بنیادوں پر نہیں چل رہا آئین کو ہم نے بنایا ہے کونسٹیوشن بنایا ہے جس میں جو سوویلنٹی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے اور قرآن و سنت سے کہ برخلاف کوئی خانونسازی نہیں ہو سکتی لیکن جو پریکٹس ہے وہ اس عادلانہ نظام کے مطابق نہیں ہے کیونکہ یہ پریکٹس موجود نہیں ہے اس کی ہر طرف ظلم کا نظام ہے ہر طرف جبر ہے اس شہر میں لاکھوں بچے بچیاں ایسی ہیں جن کی عمر یہ ہے کہ وہ اسکول جائے لیکن وہ اسکول نہیں جا رہے اس تا کون ذمہ دار ہے جس کی ذمہ داری ان لوگوں پر آئے ہوتی ہے جو عمران خفتہ ہے صرف پولیٹیشن نہیں جو بیال کریٹس ہیں جن کے ہاتھ نتی ستر سال سے ہی مملکت ہے بوجھ کے جنرل ہیں انہوں نے برائے راست تیتیس سال اور پھر بل واسطہ تشتر سال اوپر کی ہے اس میں چاگرکان اور بڑے رہے ہیں اس میں منڈیٹ لینے والی پارٹی آئے ہیں اس میں چیچز ہیں جن کی ذمہ داری عدل اور انصاف کا نظام قائد کرنا ہے جو پارلیمنٹس کو کہتے ہیں جس کا کام کا حال انسازی ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو سکون بھی لے راحت بھی لے انصاف بھی لے لیکن آج آپ دیکھیں کہ پچھتر سال انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہی مملکت رہی اور ان لوگوں نے خواتین کو بھی ان کے حق سے محروم کیا بچوں کو بھی ان کے حق سے محروم کیا ان پڑے لکھے لوگوں نے حواب کو جاہل بنایا